جی اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن محض انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو آپ کیسے یہ پروف کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تب مجھے اس سے یہ پوچھنا پڑے گا کیا اس نے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں انسانوں کی لکھی ہوئی جتنی کتابیں بھی آج تک میں نے پڑھی ہیں اور جن علوم سے میری دلچسپی رہی ہے ان میں مذہب بھی ہے ان میں فلسفہ بھی ہے ان میں تاریخ بھی ہے اور بہت سے دوسرے علوم فنون بھی ہیں کسی کتاب کی عمر سو سال سے اگر زیادہ ہو جائے تو موجزہ ہوتا ہے جانتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں عمر سے کیا مراد ہے یعنی جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے جو کچھ مصنف نے بیان کیا ہے اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ لوگ صحیح مان رہے ہیں اس پر کوئی تنقید ممکن نہ ہو اس لحاظ سے کسی بڑے سے بڑے مفکر بڑے سے بڑے سائنسدان بڑے سے بڑے حکیم بڑے سے بڑے عدیب اگر عمر سو سال ہو جائے تو بہت بڑی بات آپ دیکھئے ہمارے برے صغیر کے بڑے لوگوں میں علامہ اقبال کا شمار ہوتا ہے انیس سو اٹیس میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں میں اس وقت آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی ریکنسٹرکشن ابلیجیس تھارٹین اسلام میں ان کے خطوط میں ان کی بہت سی نظموں میں کیا کیا جگہ ہیں جہاں غلط معلومات ہیں میں بتا سکتا ہوں ان کے زمانے میں ان پر تحقیق نہیں ہوئی تو کسی بڑے سے بڑے انسان کی کتاب کی یا فکر کی عمر سو سال سے زیادہ ہو جائے تو موجزہ ہے قرآن مجید پر چودہ صدیاں بیٹ چکی ہیں اور اس کے ایک حرف کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر کوئی بوسیدگی تاریح ہو گئی ہے یہ کسی انسان کے کلام کے ساتھ ہوئی نہیں سکتا